بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطیبت زدہ شخص کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشار فرمایا جو شخص مطیبت میں مبتلا ہو وہ یہ دعا پڑھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی واسلح لی شعنی کل دہ لا الہ الا انت ترجمہ اے اللہ میں آپ کی ہی رحمت کی امید کرتا ہوں لہٰذا مجھے لمحے بھر کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجئے میری مکمل حالت درست فرما دیجئے آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بہاولہ سنت ابی دعوت حدیث نمبر پانچ ہزار بانوے اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین